میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ بیمار ہے بہت بڑے ٹائکوم کو بڑی بری ڈانٹ پڑی ہے عمران خان کو کھڑے لائن لگوا کر بھی نون لیگ کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی میاں صاحب کے تمام کیسز ماف ہو گئے تمام کیسز میں بری کیا گیا تو عدلیہ اچھی اگر عمران خان کیسز کو میرنٹ پر سنا جا رہا ہے تو نون لیگ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے آسان لیکن میں وہ ڈاکٹر حسن جاوے در آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چین میاں صاحب کی طبیعت ناساس بتائی جا رہی ہے اجلاسوں میں بھی شرکت نہیں کر رہے اور میڈیا پر بھی خبر کو نشر کرنے سے گریز کروایا جا رہا ہے جبکہ سارا میڈیا انہی کا ہے اتن میاں شباہ شریف کا کراچی کا دورہ بری طرح ناکام ہو گیا یہ نہیں بتاؤں گا کہ اندر کی وجہ کیا ہے اور کس کو ڈانٹ پڑی اور یہاں تک اتنا بتا دوں کہ بہت بڑے ٹائکوم کو بڑی بری ڈانٹ پڑی ہے وجہ تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایمکو ایم سے سیٹ ایڈجسمنٹ نہ ہو سکی ایمکو ایم کیوں نہیں مان رہی یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ایرہ سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان کے لیے لفظ ماسوم پر بھی نون لیگ کو شدید تکلیف ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ پہلے گٹو سی یو اب ماسوم یہ تکلیف کیوں اور کسے ہو رہی ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے سب سے پہلے میاں صاحب کی بیماری کے حوالے سے خبر جو آپ کو میڈیا پر نظر نہیں آ رہی سوائے ایک عادی ڈیف سائٹ کے تو میاں صاحب کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ بیمار ہیں وہ بیمار کیوں ہیں تو خبر آ رہی ہے کہ میاں صاحب میاں نواز شریف سموک سے متاثر ہوئے ہیں سابق وزیراعظم مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا گلہ خراب اور وخار بھی بتایا جا رہا ہے تمام سیاسی سرگرمییں محتل کر دی گئی ہیں اور میاں صاحب مکمل طور پر گھر پر آرام کر رہے ہیں تو ہماری تو دعا ہے کہ میاں صاحب جل سے اتیاب ہوں اور الیکشن میں حصہ لیں عوام سے رابطہ کریں کیونکہ لاہور جل سے کے بعد میاں صاحب کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور سارا زور الیکٹی بلز کو کٹھا کرنے پر لگا ہوا ہے اس سلسلے میں میاں شہباز سپیڈ کراچی ایمکو ایم کے پاس بھی جا پہنچے لیکن ابھی تک بات بنتی نظر نہیں آ رہے ایک مہینے سے ایمکو ایم کے ساتھ اتحاد کی باتیں چل رہی ہیں مگر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے اندر کی خبریں یہ ہیں کہ نون لیگ ایمکو ایم سے پانچ قومی اور دس سبائی سمبلی کی سیٹوں پر ہمایت مانگ رہی ہے اور نون لیگ ایمکو ایم کو قومی سمبلی کی تین اور سبائی سمبلی کی صرف چھ سیٹوں کی آفر کروا رہی ہے اور ایمکو ایم نہیں مان رہی تو شہباز شریف کو کامیابی نہیں مل سکی معاملہ حلقہ این اے ٹو فور ٹو این اے دو سو چالیس پر پھسا ہوا ہے این اے ایک سو چالیس نے شہباز شریف بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں اور اینکو ایم سے مصطفیٰ کمال نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ایمکو این اے دو سو بیالیس سے بھی دستوردار ہوں اور این اے دو سو چالیس سے بھی دستوردار ہوں کیونکہ نون لیگ اس حلیے سے جے یو پی نون کے انس نورانی کو الیکشن لڑوانا چاہتی ہے تو میچ فسا ہوا ہے نون لیگ کے اندر بھی معاملات خراب ہیں چند دن پہلے ہمزہ شہباز کے حوالے سے بھی خبر آئی تھی وہ میاں صاحب کے سامنے بول پڑے کہ پارٹی کارکنان کو چھوڑ کر الیکٹیبل کے پیچھے بھاگنے سے پرانے پارٹی ورکس برزن ہو رہے ہیں ویسے یہ بات ہمزہ کی ٹھیک بھی ہے کہ پارٹی کارکنان اگر ناراض ہو گئے تو نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ نون لیگ کے الیکٹیبلس تو سیٹیں جیت جائیں اور اپنے لوگ سیٹیں ہار جائیں دوسری طرح جب عمران خان کو کھٹے لائن لگوا کر بھی نون لیگ کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی تو اب نون لیگ کی طرف سے عدلیہ اور عدلیہ کے فیصلوں اور ریمارکس پر حملے شروع کر دئیے گئے اور ججز کے ریمارکس میں نون لیگ والوں کو حضب نہیں ہو رہے پہلے شواز شریف نے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دینے کے فیصلے کو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر حملہ قرار دیا اور اب اطا تارد بھی چیخ و پکار کرتے نظر آئے اور کہا کہ سپریم کورٹ نے معصوم کا لفظ استعمال کر کے آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں پہلے گٹو سی یو اب معصوم کہا جا رہا ہے یعنی عدلیہ کو کہا جا رہا ہے کہ آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں عدلیہ کو ہی کہا جا رہا ہے جنہوں نے قانون کی حفاظت کر رہی ہیں ان ججز کو ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ معصوم اور گھٹو سی یو کے الفاظ کس کے لیے استعمال ہوئے تھے ظاہر ہے عمران خان کے لیے تو اب نون لیگ عدلیہ کو بھی ڈکٹیٹ کرتی نظر آ رہی ہے عطا تارڈ نے کہا ہے کہ ایک لادلے کو جیل سے بھی مہم کرنے کی اجازت دی گئی اس چکس نے پوری قوم کے سامنے سائفر لہر آیا اس کے علاوہ نواز شریف کو لادلہ کہنے پر بھی عطا تارڈ کو برا لگ رہا ہے اور کہا کہ ایک ہفتے سے لادلہزم کی نئی ٹام استعمال کی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں میٹھا ہپ ہپ کھڑوا تھو تھو یعنی نیا صاحب کے تمام کیسز ماف ہو گئے تمام کیسز میں بری کیا گیا تو عدلیہ اچھی اگر عمران خان کیسز کو میرک پر سنا جا رہا ہے تو نون لیگ کو بہت تقریف ہو رہی ہے اب عدلیہ شریف خاندان کے مطابق تو فیصلے نہیں دے گی اور نائی سپریم کوٹ کے ججز ان کی مرضی کے مطابق ریمارکس دیں گے ہم تو بہت پہلے کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس میں کچھ ہے ہی نہیں سرے سے ہی فیک ہے سرے سے ہی اس کے اندر ہے ہی نہیں سبسٹنس ہی نہیں ہے بلکہ شیلو کیس ہے یہ صرف ایک سٹنٹ ہو سکتا ہے سٹنٹ کے اوپر جو ہے وہ معزد کروائی جا سکتی ہے لیکن اس پر تو ان کو معصوم کہہ دیا گیا جب معصوم کہہ دیا گیا تو جو اس کے اندر ذمہ داران تھے ان کو پوچھ گا ضرور کی جائے گی لیکن معصوم کا لفظ اب ان کو چوبے یا نہ چوبے عدلیہ نے عمران خان کو معصوم کہہ دیا اب جیسے ہی یہ کیس کی زمانت کے لیے سپریم کورٹ پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ تمام ججز نے کیسے اس کیس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں یعنی نیہ سار اور نون لیگ بھی اس وقت ڈپریشن کا شکار نظر آ رہے ہیں اب تو ان کے قریبی صحافی بھی نون لیگ کو کنگز پارٹی کا نام دے رہے ہیں کنگز پارٹی تو کنگز پارٹی جو ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کسی انجینئر موجزے کا انتظار کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ بڑا سپرائز دے سکتی ہے تو ان حالات میں میاں صاحب کی طبیعت خراب ہونا تو بنتا ہے اور پھر ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ میاں صاحب پہلے کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا اب وہ دن دور نہیں جب وہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہتے نظر آئیں گے کہ مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا مزید سیاسی اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا دیجٹل چینل